یہ میرے ہاتھ آپ کے صاحب نے میں جوڑ رہا ہوں ماف کر دیں یار نصیم شاہ کو تم لوگوں کا دماغ خراب ہے یار میرا جھوٹ پھلا رہے ہیں چند ایک صحافیوں کو چھوڑ کے پاکستان کرکٹ ٹیم سے منسلک سپورٹس کے جو صحافی ہیں یہ میرے ہاتھ آپ کے صاحب نے میں جوڑ رہا ہوں ماف کر دیں یار نصیم شاہ کو کیا قصور اس بچے نے کر دیا ہے یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو سب سمجھ آجے گی کہ کتنا گھٹیا غام کیا ہے پاکستان کے ایک صحافی نے نام اس کا مجھے نہیں بتا لیکن یہ حرکت آپ نے دیکھنی اس نے کیا کی ہے ایسا کوئی پلین نہیں ہے اور سمائل تو آپ کے سوال پر آ رہا ہے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اروشی کون ہے کیا ہے کیا نہیں بتا اور پتہ نہیں لوگ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ وہ کرتے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کیسا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا لیکن کوئی اس طرح کا پلین نہیں ہے ابھی صرف کرکٹ پر فوکس ہے دیکھئے ویڈیو آپ نے تسلی ہوئی ہے آپ کی اب اس میں آپ کو غلط چیز کوئی نظر نہیں آ رہی لیکن میرے پوائنٹ آف یو سے اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ پاکستان کا یہ کھلاڑی نسیم شاہ سٹار ان میکنگ ہے ابھی یہ سٹار بن رہا ہے اور آغاز سے ہی اس کے ساتھ کنٹروورشل قسم کے سوالات کرنا کون اجازہ دیتا ہے آپ کو کہاں سے آپ نے ڈگری لیا بھائی صحافت کی ہم نے بھی میس کم کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اگر کرکٹر سے بات کرنی ہے تو کرکٹ کی بات کرنی ہے ایک ایسی بی بی کی آگ بات کر رہے ہو جس کے بارے میں دنیا مزاک اڑھار رہی ہے کہ اس نے سٹوری کیوں لگائی میں نے بھی مزاک میں ویڈیو بنائی تھی میرا کوئی مقصد ایسا نہیں تھا کہ نسیم شاہ کو میں ہٹ کروں لیکن میں نے مزاک اڑھایا ٹرول کیا اس بی بی کو اس کی عمر نسیم شاہ سے دگنی ہوگی وہ نسیم شاہ کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہے نسیم شاہ کو کرکٹ پر توجہ دینے دیں آپ کے اس بتکے سے سوال کی مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کا جواب سن کے ایک جنرلسٹ کو بھی بڑی تسلیح ہوئی ہوگی جب نسیم شاہ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں یار یہ اروشی بی بی کے متعلق جو باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا کی حد تک رہنے تو اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کرکٹ کی بات کرو اس کے ساتھ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے یہ جو ٹکے ٹکے کے صحافی بن گئے ہیں اور جو چند صحافی اس وقت سپورٹس میں بھی جھوٹ پھر آ رہے ہیں صرف زیادہ سے زیادہ ویوز لینے کے لیے میں ان کو بھی کسی دکھ ٹھوکوں گا بڑا تگڑا قسم کا ٹھوکوں گا کوئی علیف بے بھی ان کو کرکٹ کی پتا کرکٹ شاہد ساری زندگی کھیلے بھی نہ ہو ہم لوگوں نے کرکٹ میں بھائی اپنا وقت گزارا ہے ہمیں پتہ ہے بے شک ہم لوکل لیول کے بلیر ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کرکٹ کیا ہے کرکٹ کھیلنا کیا ہے کھلاڑی کیا ہے کھلاڑی کے جذبات کیا ہے کھلاڑی سے پوچھنا کیا ہے پتہ نہیں کہاں سے ڈگریہ لے کہ ان کو بٹھا دیا بطور صافی ٹور کاٹ رہے ہیں پی سی بی کے خرچے پر لاکھوں کروڑوں روپے کمارے ہیں اور یوٹیوب پر بکھرے ان کو ویوز مل رہے ہیں یوٹیوب پر نیرہ جھوٹ پھلا رہے ہیں اور انڈین فالورز کی اتنی خوشامت کرتے ہیں کیوں؟ ان کو ویوز انڈیا سے ملتے ہیں ایک ارب آبادی ہے انڈیا کی انہوں نے پاکستان کی ٹھکائی کرنی ہے پاکستان کے صافی ہونے کے باوجود صرف اس لیے کہ انڈیا کی ویوز ملے اور اس ویڈیو میں بھی صافی نے جو سوال کیا ہے یار اخلاقیات بھی اس سوال کی اجازت نہیں دیتی ہم لوگ یہاں پہ بیٹ کہ جونسی مرضی بات کریں نسیم شاہ سے یہ بات کرنے کا کیا دکھ بنتا ہے اس کی توجہ آپ کرکٹ کی طرف رہنے دو اس کو اب انڈرسٹ تو اس کے اندر ڈیویلپ ہوا اگر کہ میں دیکھوں یہ کون ہے بی بی کیا حسابت آپ ہے یہ صافی اتنا ایکسائٹیڈ ہو کہ سوال پوچھ رہا ہے اس کے ساتھ جیسے اروشی اس کی امامے کی گوڑی ہے وہ نسیم شاہ اس کا رشتہ لینے کے لیے بڑا ایکسائٹیڈ میرے مامے کی کونی سے اس کا رشتہ آجے گا سٹار آدمی ہے خدا کا خوف کرو کوئی اکل کو ہاتھ مارو یہ سوال کرنے والا تمہارا تھا صرف چند ملین ویوز کے لیے بلکہ ملین بھی نہیں چاہیے ٹریلین ویوز آجیں اس طرح کے ویڈیو پہ ہر طرف وائرل ہو گئی ہے ہر طرف وہ پوری پریس کانفرنس میں سے یہ کلپ چل رہا ہے کہ نسیم شاہ نے عروشی کے بارے میں کیا جواب دیا صرف اس صحافی نے یہ چاہیا کہ یار مجھے تھوڑے سے ویوز ملجھے لوگ مجھے دیکھیں حد کر دیتی ہے یار تسی دوسری ویڈیو آپ دیکھیں بھائی یہ جو دوسری ویڈیو وہ اتنی غصے والے نہیں ہیں وہ شگل میلے والی زیادہ ہے میں تھوڑا باعث مجھے لگتا ہے پاکستانی ٹیم سرشن نسیم شاہ بہت اچھا یار کر گیا دیا اس بندے نے اور ان بی بیوں کو حسن علی نظر نہیں آتا فارزمان نظر نہیں آتا ان کے ساتھ کوئی بات چیت سلاو ان کو کہیں ٹیم سے فارق کراؤ تم لوگ اس بندے پر ڈورے ڈال رہی ہو جو ہمارا سٹار بنتا نظر آ رہا ہے یار اس بندے کا پیچھا چھوڑ دو بی بیوں تم لوگ کوئی اور بندہ نہیں مل رہا اور پاکستان کی خواتین کی کوئی ویڈیوز نہیں آرہی نسیم شاہ کے لیے یہ انڈیا کی بی بی ہیں پتہ نہیں کیوں پاغل ہو رہی ہیں اور وشی کی بات تو سواج میں آتی ہے یہ کیا جن پاڑولت تھا مو نہ متھا یار کمال کرتی ہو آپ تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے نسیم شاہ کو بچانا ہے وہ ہمارا سٹار ہے یہ جرنلسٹ نے سوالات وہ کرنے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کیسے اچھی ہو رہی ہے بیٹنگ پہ آپ نے کیسے پریکٹس کی یہ دو چکے لگا دیئے کیا آپ کی تھی پریکٹس بالنگ میں اتنا نکھار کیسے آ گیا یا اگر بیٹ پرفارمنس دیتے ہیں تو بھائی اس پہ سوالات کرنے ہے کہ یہ غلط پرفارمنس کیسے دی لیکن یہ گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کرنا نیچ قسم کے سوالات نہیں کرنے ہیں تو آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے مجھ سے بچ جائیں میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں انشاءاللہ یار میرے وانی ہوگی